موسیقی 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 چودہ نصار صاحب کا پہلے ذکر کیا ہے تو میں خالصے اس میں میں ایک نکتے کے اوپر آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گی اور اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی آپ کل کی اگر تمام نشریات کو اٹھا کر دیکھیں تو کل مستقل ایک نیوز چل رہی تھی اور بار بار اس کڑی کو الطاف حسین بھائی کی انٹرویو کی کڑی سے ملایا جا رہا تھا اور وہ تھا برطانوی صفارتکاروں کا چودہ نصار صاحب سے ملاقات کرنا اور بار بار یہ آ رہا تھا کہ چودہ نصار صاحب نے یہ دے دیا ہے فلانی چیز ثبوت پیش کر دیا اب یہ ہو رہا ہے اب وہ یہ گفتگو کرنے آئے ہیں آج چودہ نصار صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ کل جو میری گفتگو یا اس سے پہلے جو میری ملاقات ہوں اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں تھا کل کوئی خبر چل رہی تھی آج وہ بالکل ڈینائل پر چلی گئی پھر بہت عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ دو لڑکے ہیں جو پکڑے گئے ہیں تقریباً دو دھائی سال سے مستقل یہ کہ وہ نہیں حوالے کیے جا رہے ہیں اور برطانیہ ان کے پیچھے ہے آج چودہ نصار صاحب نے اور اس سے پہلے بھی کچھ ایک دو دن پہلے یہ وضاحت کر دی کہ وہ تو بیچارے غریب ہیں اور ایک اور شخص انہیں فیسیلیٹیٹ کر آیا تھا تو دیکھئے خبریں تو بن رہی ہیں خبریں آ بھی رہی ہیں خبریں ڈینائل پہ بھی جا رہی ہیں یہ میں نے بھی سنا آپ نے بھی سنا یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ چھپ گیا کہ الطاف حسین بھائی کی گرفت کمزور ہو گئی ہے دیکھئے این اے ٹو فورٹی سکس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور کامران صاحب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ الطاف حسین بھائی کی گرفت کمزور ہوئی ہے یا مزید مضبوط ہو گئی ہے میں مفروضوں پہ بات نہیں کروں گی جب کوئی نتیجہ سامنے آئے گا وہ ہمارے آپ کے سامنے آ جائے گا یہ آپ نے بڑا الیکشن سے بہترین اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب ووٹ جو ہے وہ جب کھلے گئے اس کے باکس لیکن خوشبخ صاحبہ اس پہ پی ٹی آئی نے ایک اور اعتراض کر دیا زمین سوال کر دوں پھرا کے جاؤں گا وہ کہہ رہے کہ جو پیپر پبلش ہو رہا ہے بیلٹ پیپرز کا وہ جو لوگ کر رہے ہیں کراچی کے اندر وہ تمام تمام ایم کیوم کے ورکرز ہیں اور ایم کیوم سے پی ٹی آئی کو خیر کی کوئی امید نہیں الیکشن کے رگنگ کو لے کر تو آپ یہ ایکسپ کریں گی کہ اگر وہ کراچی سے باہر کسی اور جگہ کے اوپر جو ہے وہ اگر پرنٹنگ پریس لگ جائے اور رینجرز کی انگلالی میں بیلٹ پیور چھپ جا وہ اعتراض تو نہیں ہوگا ایم کیوم کو بھائی میرے میں کیا کہوں اس بات پہ ہر بات پہ تو تحریک انصاف کو اعتراض ہے یعنی وہ کہیں گے پھر کے وقت جو پیپر بن کے آیا ہے وہ جس درک سے کٹا تھا اور جس درک کو کٹ کے اور وہ پیپر بنائے گیا وہ درک جو ہے میں آپ سے کیا کہوں کہیں بھی چھپوالے ہم نے تو یہ کہا فوج کو بلالیں ہم نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج کیمراز لگوا دیں ہمیں کسی بات پر اعتراض نہیں ہے بس الیکشن ہونے دیں خدا کے واسطے اس علاقے کی الیکشن سے نہ فرارت دیار کریں نہ کوئی ایسا معاملہ کریں ہم بہت اس کو تھنڈا کر کے بڑے آرام سے کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن ہونے دیں پی ٹی ٹرسٹ نہیں کر رہی کی جو بیلٹ پر پر شبکی ہے آپ ٹرسٹ کر رہے گا الیکشن شفاف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں دو سو چیلیس کا جو الیکشن ہے وہ وہیں ہے سراجل حق صاحب نے وہاں دورہ کیا ہے ہماری قیادت یہاں تو ہم نے ایک احتجاج کیا تھا کہ جس طرح ہماری مطلب وہ تو ایک پاپولر لیڈر ہے نا پاکستان کے تو آپ احتجاج کرنے کا جو کچھ ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے کون اچھا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہو مطلب حملے کی ہیں ریلیوں پر حملے کی ہیں پتھراؤ کی ہیں اور اس کے بعد برکر کو مارا ہے مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہو وہ یہ کام تو نہیں کرتے اور اگر یہ کام کرنا ہو تو نظر آ رہا ہوتا ہے جب پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتے ہیں تو اس میں ایک پہلو یہ ہے ویسے تو بے شماری انسان مارے گئے اور یہ ضرورت ایک مکمہ پڑی ایمکو ایمکو کے بیوارے بھر دے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے یعنی تاکہ ان کی گریپ جو ہے وہ رہے موت تک کا تو ایک خوف جو ہے وہ پیدا ہو گیا امران فاروق کے اور بگر ہے تو یہ خوف جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی ایکもう ایک مکم کا خوف کمزور ہے آپ پہلے یقعی کرنے کے عوام کا تو اپنی جگہ میں تو خود ایمکو کی بات کرتا ہوں ایمکو میں بڑے لوگ ہیں جو اس ساری صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں وفرائی صاحب الیکشن تو اپنی جگہ پہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایمکو کے خوف سے لوگ نکلے چاہتے ہیں پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اترے وسوق سے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک دہشت پھیلانے والی جماعت ہے میں نہیں کہہ رہا دیکھیں نا یہ تو سپریم کورٹ آپ پاکستان کہہ رہی ہے وہ تو آپ کے مطلق بھی کامیلیٹر میں قتل نہیں کہا کوئی ایک لفظ بھی ہمارے بارے میں نہیں ہے کچھ لکھ صاحبہ اس سے پہلے میں تلال صاحب اور علی صاحب کے بعد جاؤں آپ کے پر آخری ٹریک ہے اس ایشو کے اوپر آپ ان کی ریلیوں پر جناب حملے کرواتے ہیں آپ والچوکنگ کرتے ہیں قائد کا جو قدار ہے موت کا قدار ہے تو اتنی خوف کی فضا کیوں ہے بقول پراجر صاحب کراچی میں ایم کیو ایم کی طرف سے کامران صاحب خوف کا جو ذکر بار بار کیا جاتا ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے میں آپ رسی کو ساپ کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں تو بس اگر وہ چھو جائے گی تو زہر چڑ جائے گا لیکن یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ریلیوں پر حملے کیے گیا دیکھئے جب گالی دیتے ہوئے آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے جب اس پر بہتان کرتے ہوئے داخل ہوں گے برا بھلا کہتے ہوئے داخل ہوں گے تو وہ گھر والا بھی آپ کو ویلکم نہیں کرے گا لیکن ہاں اگر آپ اس کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے تو وہ بھی ویلکم کرے گا جس طرح عمران خان صاحب نے آنے سے پہلے جس طرح کے جملے ادا کیے تھے جس طرح پارٹی لے کر چل رہی تھی ان باتوں کو اس کے بعد وہ ابتدائی رد عمل ضرور آئے لیکن اس میں بھی ورکرز نہیں تھے وہاں کے آس پاس کی عوام تھی ٹھیک ہے لیکن وہ سب وہاں برسہ برسے رہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دہشت سے ووٹ ڈالتے ہیں بھائی نو دفعہ الیکشن ہوئے وہاں جماعت اسلامی ہی ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے ہمارے محترم ہیں بڑے بڑے ان کے جید نام ہیں جو وہاں سے کھڑے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے میرے ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہے میرے ذہن میں بہت عرصے سے آیا ہوا تھا یہ ابھی کچھ دن پہلے جب الٹاو صاحب نے اپنے انتظامی کارکروں سے باتچیت کی آپ بھی اس میں شامل تھی اور بھی تھے فیصل صاحب زواری صاحب نہیں تھے تو الٹاو صاحب جس طرح وہ ڈانٹ دیتے ہیں یا لوگوں کو نکال دیتے ہیں ایک منٹ میں نکال دیتے ہیں ایک منٹ میں واپس لے آتے آپ کو لگتا ہے اس سے جماعت کے اوپر کوئی آپ کی جماعت کے اوپر کوئی ہلکا سا بھی پریشر یا خوف رہی ہوتا ہے الٹاو صاحب کا بڑا اوبجیکٹس فارے پوچھ رہا کامران صاحب اس پہ جی جی کامران صاحب اس پہ میرے خال صاحب کو ایک الہدہ پروگرام کرنا چاہیے کہ الٹاو صاحب بھائی نے ایک فادرلی فگر کی حیثیت اختیار کیوئے اپنی پارٹی میں اور وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی اس طرح بات کرتے ہیں اپنے کارکنوں سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے لیڈروں کو تو پدہ بھی جلتا کارکن کدھر ہے لیکن اسی طرح وہ دانٹے بھی ہیں پیار بھی کرتے ہیں اور اسی لئے لوگ ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں ان کی والہانہ محبت پہ ہی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ بھائی اس شخص کو اتنا چاہتے ہیں ایک باپ سے آپ کیا پریشن لیں گے اگر باپ آپ کو ڈاڑ بھی رہے اور آپ کی بہتری کے لیے بھی کوشہ ہے اور وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا وہ آپ کو دیئے چلے جا رہا ہے وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا اس باپ سے آپ کیا ناراض ہوں علی محمد خان صاحب یہ آپ نے جو کہہ دیا کہ وہاں پہ جو پرنٹنگ پریس لگایا وہ بھی ایمکیو ایمکے انڈر ہے تو یہ بات تو صحیح خوشبک صاحبہ کہ کہاں پہ سٹوپ ہوگا آپ رینجرز بھی آگئے آپ کی ہیلپ کے لیے وہاں پر الیکشن میں کے نیوٹریلٹی رہے گی اب آپ نے بیلٹ میں پر کس کیا پروپ کیا آپ کے پاس کہ جی وہ ایمکیو ایم جو ہے وہ چھاپ رہی ہیں ان کے ان کے بندے چھاپ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب بہت شکریہ دیکھیں یہ جو الیکشن ہے یہ بہت کروشل ہو گیا ہے اور یہ اس نے بڑی امپورٹنس حاصل کر لی ہے اور یہ ایک دو نظریوں کی جنگ کی طرف ہی بات جا رہی ہے کہ ایک وہ لوگ جو نئے پاکستان کی یا ایک نئے کراچی کی ایک ہستے بستے کراچی کی اس کراچی کی جس میں کسی پہ جبر نہیں ہوتا تھا اس کی بات کرتے ہیں جس میں خوشی تھی جس میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر جا سکتے تھے جس میں مزدور کی بھی جان محفوظ تھی اور ڈیفینس اور کلفٹن میں رہنے والے کی بھی جان محفوظ تھی کہ کراچی کامران صاحب پاکستان کا واحد شہر ہے جو منی پاکستان ہے اور خاص کر میں بات کروں گا پختونوں کی دنیا میں سب سے زیادہ پختون جو ہیں پشاورسی بھی زیادہ وہاں پر رہتے ہیں پھر بلوچیوں کا شہر ہے پھر سندھیوں کا شہر ہے سب پختونوں کا مہاجروں کا ہماری اردو سپیکنگ کا شہر ہے تو ہم ایک تو یہ نظریہ یہ ہے کہ ہم نے کراچی کو ایک ایسا میٹرپولٹن بنانا ہے جو نیو یورک کا مقابلہ کرے بھائی جان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پرنٹنگ پریس چھاپے کا بیلنٹ ویپر آپ ایک ریزلٹ مان لیں گے آپ کے حق میں خلاف آئے یہ موجودہ پرنٹنگ پریس ہے یہ سوال ہے فرم میرا دیکھیں ہم نے تو ایک عمران سمائل صاحب اور ہماری وہاں کی ٹیم نے ایک ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں ہر تل امکان کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ٹھیک ہے اس کو صاف شفاف بنایا جائے اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہم سے زیادہ تگو دو تو ایم کی ایم کی ہمارے بھائیوں ٹھیک ہے دوسرا پر آپ سوال سے پہلے ان کو زیادہ کرنا چاہیے بیکو ٹھیک آپ کو پتہ ہے ایم کی ایم کی جو انیس اور آقین کی قراردات ہے منظور ہوگی قومی اسیمبلی میں اور اس کے اندر جو ہے اب قومی اسیمبلی کے سپیکر نے کہا ہے کہ ووٹنگ ہوگی آپ کے ستیفوں کو لے کر ان ادر ورڈز آپ کی ساری جو رکنیت ہے قومی اسیمبلی کی وہ قومی اسیمبلی کی اراقین جو ہے بشمول ایم کیو ایم پی ایم ایل این اے این پی مولانا فضل رحمان نواز شریف صاحب خوضہ عاصف یہ تیع کریں گے تو آپ کو کوئی پرولم تو رینا ہے اس بارے میں کہ اب آپ ووٹنگ ہوگی آپ کے ووٹنگ جاری کر دی ہے ایشو آج آرڈر دیکھیں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں جناب سوالی میں یہ ارز کروں گا کہ جہاں تک مجھے علم ہے اپنے ممبرز کا فیصلہ دعا کے عوام کرتے ہیں فیصلہ تو سنانباد ہائی کورٹ سے آ بھی چکا ہے اور رولنگ بھی سپیکر صاحب کی آ چکی ہے لیکن اگر ساری پریڈیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کو اسمبلی سے باہر نکال کے وہ پاکستان کا نظام بہتر چلا پائیں گی تو موسٹ ویلکم نہیں لیکن آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کیا کہ آپ مصطافی ہوئے تھے یا نہیں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے یہی اتنا ہی ہے سوال صرف میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق جانا چاہیے آگے یہ کسی کی ذائیتی خواہش یا کسی کی ویمز این وشیس پر نہیں ہو سکتا جو قانون ہے اس کو عمل داری کرنی چاہیے جو سپیڑن کی گولنگ ہے یا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو قانون ہے اس پر عمل کریں جی قید بک صاحبہ جی کامران صاحب دیکھئے کمال کی بات یہ کہ اس وقت جب ووٹنگ کا اگر نام آتا ہے تو پھر تحریک انصاف نواز گروپ کی اور نواز لیگ کی مرہون منت نظر آتی ہے یہ عجیب مقافات عمل ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی کی غلط قسم کی یہ پارلیمنٹ ہے اس سے باہر ہو گئے اس کے بعد اسی میں آ کر آرام سے بیٹھ گئے اور بلکل اجنبی ہیں غیر قانونی ہیں یہ بات ان کے الیکشن کمیشنر نے کہی ہے یا میں نہیں کہہ رہی ہے ان کے الیکشن کمیشنر نے یہ بات کہی ہے جسٹس صاحب نے کہ یہ بلکل غیر قانونی ہے چالیس دن کے بعد یہ آ کے بیٹھ گئے اور پھر یہ وہاں سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور لوجز بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ مثال ہے جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کو برا بھلا بھی کہے اس میں حملہ بھی کر رہے ہیں کہ اس میں آ کے بھی بیٹھ گئے ہیں یہ آپ کا پارلٹ آگیا ہے کہانا مجھے بھائی نہیں سنے سنے کہانا مجھے بھائی نہیں کانے بنا چین مجھے آئے نہیں واہ جی واہ کمال ہو گئی تو سنال چودری صاحبہ سے آپ کو اس لئے اپریشیٹ کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ آپ نے لاشٹ وی کے میرے پروگرام میں بتایا کہ اب ہوگا یہ کہ ایک ایک کر کے جو میمبرز ہوں گے نا وہ یا تو اپنا استیفہ واپس لیں گے یا جو ہے وہ شاید اسیمبلی کے میمبری لے رہے ہیں تو وہ اسی کے ملتی جلتی جو ہے آج قوم اسیمبلی کے سپیکر کی سٹیٹمنٹ آگئی ہے تو آپ کو تو سر سیاسی پیشنگویہ کرنی چاہیے آپ کہاں یہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر آپ تو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں سیاسی پیشنگویہ دوسری پیشنگویہ آپ کی ٹھیک ثابت ہوئی ہے جی تلال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران شاہد صاحب ٹی ٹی آئی والے بھائی ہمارے سمجھتے نہیں ہیں ہم عمران خان صاحب کی امداد تو پہلے دن سے کرتے آئے ہیں یہ جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے میاں نواز شریف اس وقت ان کے لیے حاضر یہ شوکت خانم بناتے تھے ہم زمین دیتے تھے یہ نمل یونیورسٹی بناتے تھے ہم زمین دے ہم اس کے مدد کرتے تھے یہ سیاست میں آئے تو ہم نے ان کی مدد کی یہ سیاست میں مشرف کے ساتھ چلے گئے ہم نے ہاتھ پکڑ کر جمہوری قوتوں کے ساتھ لے کے آئے یہ انہوں نے پی ٹی آئی میں ایک آدھا منڈٹ لیا ہم نے کہا ان کا حکومت کا شوق پورا کر دے ہم آرام سے گھر بیٹھ گئے ہم نے ان کے بندے پورے کروانے کے بعد انہیں کی پی کے کی حکومت دی اس کے بعد ان کے کی فاروڈ بلاک بنے ہم نے ان کو ہمیشہ سہارا دیا کہ یہ سیاست میں رہیں اب یہ تنہائی کا شکار ہو گئے اور سیاستی طور پر الگ تھلگ ہو گئے اور امپائر کی انگلی کو دیکھتے دیکھتے تھک گئے تو پھر کامران شاہد صاحب میاں نواز شریف نے اپنے دست شبکت پھر ان کے ہاتھ پہ سر پہ رکھا اور میں نے انہیں دوبارہ قومی دھارے میں شامل کیا ہے ہم انہیں دوبارہ بچا لیں گے میں قوم کے سامنے کہتا ہوں میاں نواز شریف کا عیادہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بچائیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر رکھیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ کردار ادا کریں پیلاز صاحب یہ جو وڈ رو ہوگی میرے سن لیجئے آپ کے جو جذبات ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ تو کمال ہے یہ کوئی سوچی نہیں سکتا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس طرح کی جذبات کامران صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں اچھا یہ بڑا ضبط پوائنٹ آگیا میں اسی کی طرح عرضہ آپ نے میرے بھو کی بات چھین لی کہ یہ جذبات جو ہیں ان کے اندر میرنگ کیا ہے لیکن جب یہ کومیس ایملی ووٹنگ ہوگی ایم کی ایم کا تو مجھے پتا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دے گی سنال چوئی سو آپ کی پارٹی جو ہے اسطیفوں کے معاملے میں اب جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ اسطیفے ایکسیپٹڈ ہیں یا ایکسیپٹڈ نہیں ہیں آپ پاکستان طریقہ صاحب کے حق میں فیصلہ کریں گے پوری پی ایم ایلن بحیصت جماعت کامران شاہد صاحب ہمارا جماعت کا آج کے دن تک یہ اصولی موقف ہے کہ یہ بے شک جتنی مرضی وہ کتاہیاں کریں یہ نابالک ہیں یہ چھوٹیاں ہیں یہ نئی جماعت ہیں یہ غلطیاں کریں ہم نے انہیں قومی دھارے میں رکھنا ہے ہم نے پاکستان میں ضرب عزب کو کامیاب کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں امن کے لیے آپ ان کی حق میں ووٹ دیں یہ صرف دلال بھائی یہ میں اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ آج ہے ڈریکٹ جلی سے دیکھیں نا یہ پاکستان کے لیے اس کی انویسمنٹ اس کے اندھیرے دور کرنے کے لیے ہم انہیں کریڈٹ میں ساتھ سامل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی حق میں ووٹ دیں گے اور علی محمد میرا بھائی ہے مراد سعید علی محمد شہریار جیسے ہم انہیں نہیں جانے دیں گے کئی نہیں جاتے یہ فکر نہ کریں یہ پارلیمنٹ میں رہیں گے علی محمد خان صاحب کیا زمانے کی وہ آگئی ہے ایرنی آف ایٹ ہے پی ایم ای لین کے ووٹوں سے آپ کی پارٹی کی سند قائم ہو گئی رکنیت کی یہ تو بڑا سیاسی سیٹ بیک ہے آپ کے لیے علی صاحب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے میں ذرا اس پہ اگر آپ کی اجازت ہوگی ہوں دیکھیں جس طرح درنے کے دنوں میں ہوا تھا کہ پارلیمنٹ ساری ایک ہو کے اپنے مفادات کو بچانے کے لیے سارے میاں صاحب کے گرد اکھٹے ہو گئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں رہنے کے لیے کسی کی بھیگ کی ضرورت نہیں ہے ہم ستر اسی لاکھ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے تھے اور وہی ہمارے اصل وارث ہیں ہمارے ووٹوں کے اور یہ ایک روڑ سے زیادہ ہوتے اگر نواز شریف صاحب کی حکومت دھانلی سے نہ بنی ہوتی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایک نئی تاریخ رخم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو سو بسم اللہ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ دوہزار پندرہ کو جو ہم نے الیکشن کا سال قرار دیا ہے وہ کام انشاءاللہ تیز ہو جائے گا تو میں تو ان کو ویلکم کرتا ہوں آپ ذرا تیزی سے اس پر ووٹنگ کیجئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزتیں و ذلتیں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں لیکن ان سب سے میرا یہ سوال ہے میڈم بھی بیٹی ہیں مکم کو رپیزنٹ کر رہی ہیں عمران خان ابھی تک ملک کے وزیراعظم نہیں بنے ابھی تک عمران خان صاحب نے کبھی لاہور کی حکومت نہیں سنبھالی اور نہ ہی کراچی کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ یہ سوال ضرور حق بجانے بھی اس میں پوچھنے میں کہ انیس سو اسی سے میع صاحب کی حکومت ہے اور زدداری صاحب کی حکومتیں انیس سو اکتر سے ہیں جماعت کی کہ کراچی میں یہ بوری بند لاشیں یہ لوگوں کا مرنا یہ لوگوں کا گرنا یہ قتل و غارتگری یہ انسانیت سوزی یہ لاہور میں جو ہوتا ہے یہ جو پاکستان کا بچہ بچہ مقروض ہے جو بجلی ایک دو گھنٹے مسلسل آپ کو بجلی نہیں ملتی کہ ایک ورکشاپ میں کوئی مزدور اپنا بندہ اپنا کام کرسکے یہ جو پاکستان میں میرٹ کی درجیاں اڑائی گئیں یہ جو تھانے بکتے یہ جو عزت نیلام ہوتی ہیں کیا یہ سب عمران خان نے کرا ہے ہم نے تو ابھی ایک دن بھی حکومت نہیں کی ذرا پہلے اپنا اعتصاب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ آج اگر اپنا اعتصاب خود نہیں کریں گے تو ایک ہستی ہے جو آپ کا اعتصاب کرے گی اس دن سے ضرور لڑیے گا اور اسمبلی کا دراوہ ہمیں نہ دیں اسمبلی ہمارے لیے صرف ایک قدم ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جناہ صاحب کا تھا کہ جناہ کا پاکستان اگر جناہ کا پاکستان اسمبلی میں بیٹھ کے حاصل ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے حاصل کریں گے اور اسمبلی سے باہر بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے تو باہر بیٹھ کے حاصل کریں گے فراجر صاحب تانے تو بڑے ملتے ہیں فی ٹی آئی کو آپ لوگ کی ویسے بھی کی پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ اس ساتھ مل کے برادی انہوں نے پی ایم ایلن کہتی ہے لیکن اب یہ چل رہا ہے پتہ کہ دو سو چیلیس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کمپروائز نہیں کرنے جا رہے آپ نے پی ٹی آئی سے وہ طالبہ کرتی ہے اپنا امیدوان نکال دیں دو سو چیلیس سے یہ بات صحیح ہے فراجر صاحب لیکن میں دو انتخاب میں حصہ لینا تو ہر ایک کا حق ہے ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جماعتوں کے درمیان آپس میں سیٹ ارجسمنٹ بھی ہوتی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے یہی ایک آخری الیکشن نہیں ہے میں یہ ارز کرنا ہوں یہ آخری الیکشن نہیں ہے آگے بلدیاتی الیکشن بھی آئیں قومی بھی آئیں مل کے بھی لڑ سکتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ میرٹ پہ بات کر لیں آپ کی کوئی گروپ کے لوگ ہمارے مل کے بیٹھ جائیں اور یہ دیکھ لیں کہ اس انتخاب اس حلقے کے اندر کتنے سالوں سے جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے یہاں سے ہمارے پروفیسر غفور صاحب بنے یہاں سے مظفر حاشمی صاحب بنے یہاں کے جو ٹاؤن دو اس میں آتے ہیں ان میں ڈاکٹر پرویز محمود بنے وہاں پہ فاروق نعمت اللہ ٹاؤن نازم ہے اور ہم نے یہاں کے جو بلدیاتی کانسلرز حلقے ہیں یعنی ان کو نازمیل کے حلقے وہ جیتے ہیں یہاں بڑی تعداد میں ہمارا ورکر ہے ہمارا ووٹر ہے ہمارے پولنگ ایجنٹ ہے پولنگ اس سے آپ لے کا رضبردار کر لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پھئی آپ بیٹھ جائیں اور اس پہ مجھے پول صاحبہ آپ لوگو فرق تو نہیں پڑے گا کامران صاحب ایک جی طلال صاحب ایک لائن کہنی ہے کامران صاحب جی جی کامران صاحب میرے جو میرا سیاسی تجزیہ اور جو ہماری رپورٹس ہیں ابھی تک میں پروفیسر صاحب کی بات کو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس وقت تک جو نمبر دو پہ پوزیشن پہ ہے جو اس وقت مقابلے کی دھوڑ میں کچھ آگے ہے وہ دو نمبر پہ جماعت سلامی ہے پی ٹی آئی کافے پیچھی ہے میرا خیال ہے یہ یا تلال صاحب ہی زر بوٹ لی ہے لاس لیکشن میں انہوں نے بھائی جان کیا ہو گیا ہاں ہمارے بائی کارٹ کے بارے بھائی جان وہ دوپیر میں انہوں نے بائی کارٹ کر دیا تھا جماعت سلامی اس وقت دو نمبر پر چل رہی ہے پی ٹی آئی کافے پیچھے آپ کو فرق نہیں پڑتا تو سیاسی تذریعہ ہے میرا بھائی ٹی آئی اور جماعت سلامی الہرالہ الیکشن لڑے آپ کے خلاف ووٹ ڈیوائیڈ ہو یا ایک لڑے آپ کی پوزیشن آپ کو لگتا ہے سٹرونگ ہے یا فرق پڑے گا ہاں نہیں ویسے تو الحمدللہ پوزیشن سٹرونگ ہے لیکن جو بات تلال صاحب کہہ رہے میں اس کی حمایت کروں گی اور میں میرے محترم یہ جماعت سلامی کے جو بزرگیاں موجود ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت سلامی کا وہاں اپنا ایک ووٹ بینک ہے اور یقیناً ان کا نمبر دو پر ہی آتا ہے اور پی ٹی آئی بہت پیچھے ہے دیکھیں کہیں اچانک آ کر آپ بیٹھ جائیں آ کر وہاں اگر نہاری کھانے لگیں اگر آپ شیشے کے گلاس میں پانی پینے لگیں اور ان کے ساتھ چھالیاں چباتے وے گھومنے لگیں تو اس سے کہیں آپ انہیں اون نہیں کر رہے ہیں آپ ایسا لگ رہے ہیں کسی اور کی گھر میں داخل ہو کر اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کس کمرے میں بیٹھ جاؤں اور کہاں میں کھانا کھالوں لیکن ہاں جماعت سلامی کا ووٹ نمبر دو پر آ رہا ہے وہاں یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی پہلے یہ بات کہی ہے اور یہ چاہے مل کر کریں یا الگ ہو کر کریں بہرحال اسے ایم کیو ایم کے ووٹ بینک پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے یہ میں واضح کمران میں ایک بات کروں کمران ایک میں کمران شاہد صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میڈم کو کہ دیکھیں زمین اللہ کی ہے اور اقتدار اعلیٰ جو ہے امانت ہے عوام کے پاس اللہ کی یہ کب سے آپ نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے کہ سب لوگ آپ نے لکھ لیا ہے کہ سب ہمارے ساتھ ہیں اوہ بھئی یہ ہم سب کا گھر ہے یہ امران اسماعیل کا اتنا ہی گھر ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے امران اسماعیل اسی کراچی کا پلا بلا بیٹا ہے کراچی کا کمران صاحب مجھے یو جی دی 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 میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ مت کریں یہ جو ہے نا یہ نو فلائی زونز والی سیاست نو گو ایریز والی سیاست کراچی پاکستان کے ہر بچے کا ہے اور ہر عدمی کو حق ہے وہاں پہ جانے کا اور وقت ثابت کر دے گا دیکھیں ہم نے ایک کام کیا نا ہم نے وقت کے فیرون کو جواب کے چیلنج کیا وقت کے فیرون کو چیلنج کیا آپ نے وقت کے فیرون مجھے جواب جی میں آپ کا جواب پورا لوں گا جی پورا لوں گا تو یہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور جو واپس آئے گئے تو آپ کو بتاؤں گا گورنر پنجاب کے لیے بھی نیا نام سامنے آگئے اور ہمارے اپنے اخبار کی نیوز جوئرز کے اندر ایک خاتون اہم خاتون کا نام سامنے ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں گورنر پنجاب کی حوالے تھے بڑا اہم ترین صوبہ ہے اب تک بغیر گورنری کے تلال چوئے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نام صحیح یا غلط ہے بریک کے بعد بیدو میری وارم ویلکم بیک تلاج چوئی صاحب ککلی اضافتہ دیجئے یہ ہمارے اخبار میں خبر چپی بھی ہے کہ معروف رائٹر و سوائی شخصیت تہمیہ دورانی صاحبہ کو پنجاب کا گورنر لگایا جا رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس بارے میں فائنل کچھ نہیں ہوا جی مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے جی کہ کون گورنر لگ رہا ہے میرے علم میں نہیں ہے جی خبر صاحبہ آپ جواب دینا چاہ رہے تھی الیکشری کمپین چل رہی ہے اس پروگرام میں بھی جماعت اسلامی کا اپنا موقع پہنے ہیں دوست چھانیس پہ پی ٹی آئی کا اپنا اور آپ کا اپنا ہے بلکل ٹھیک لیکن میرے بھائی نے بھی کہا کہ کسی بھی جگہ کسی بھی زمین پہ کوئی جا سکتا ہے بلکل بجا ہے اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے غرور نے ان کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا ان کی پوری تحریک کو پسپا کر دیا اور اگر آپ یاد کریں تیرہ اگست کو نواز شریف صاحب نے کہا تھا وعدہ کیا تھا کہ میں جوڈیشل کمیشن بنا دوں گا اور خوشید شاہ کی سرکردگی میں پوری پارلیمنٹ گارنٹیئر بن رہی تھی اگر سات ماہ پہلے یہ وہ بات مان دیتے تو نہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوتی نہ ہی آئی ڈی بی پیس کی بددعائیں ملتی نہ ہی ضرب عذب سے سب کی توجہ ہٹتی نہ ہی اخلاقیات کے جنازے اٹھتے نہ ہی اس قسم کی ہوتی بات اور پورے عرصے تک لوگ جس عذاب کا شکار ہے وہ کچھ نہ ہوتا یہ جلیبی کی طرح آپ ایک ہی طرف سے گھوم گھوم کے پھر آکے جوڈیشل کمیشن پہ بیٹھ گئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پیتالیس دن میں اس کا فیصلہ ہونا ہے تو پیتالیس دن انتظار کر لیتے پیتالیس دن کے بعد آ کر بیٹھ گئے لیکن یہ جو ان کے یو ٹرنز ہیں انہوں نے بہرحال ان کے لوگوں کو بھی جواب دے کر دیا ہے مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ لوگ جواب دے ہو گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب چاہیں آ جائیں اور جب چاہیں چلے جائیں یہ ان کا حق نہیں ہے اور اب انہیں جواب دے ہونا پڑے گا اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس سوال ان کا پیچھا کرے گا ہمیشہ کہ اس تحفے دیئے تھے یا نہیں دیئے تھے بہت ٹھیک ہے تلال چودی صاحب آج شباہ شریف صاحب گئے وفت لے کر سعودی ریوی ہمیں ایک تو بہت سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ وزیر خارجہ کا کام ہے وہ کس کپیسٹری بھی وہاں پہ گئے ہیں ایزا صرف سی ایم پنجاب گئے ہیں یا وزارت خارجہ کے فرائد انجام دے رہے ہیں کس لیے گئے کیا پیغام لے گئے گئے آپ کو اس بارے میں کچھ پتا ہے اور یہ جو قومی سیملی کی قراردات ہے اس سے بھڑ کر کوئی کمیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے سعودی عرب کے ساتھ کامران شاہد صاحب آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی یمن کی اس دن بھی بہت سارے آپ کے اور بہت سارے دوسری جماعتوں کے تحفظات تھے اور میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ انتظار کریں یہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس پہ عمل درامت کیا جائے گا یہ گائیڈ لائن ہے جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور اسی کے درمیان میں رہتے ہوئے پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ چلے گی اس یمن کے ایشو پر اس کو چیزوں کو گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہمیشہ یمن اور سعودی عرب یہ پارلیمنٹ میں بڑا کلیر کہا ہے کہ سعودی عرب کے ڈیفینس پہ ہم بالکل ہر قیمت پر کریں گے اور ہر صورت اس پہ جو بھی اس پہ ہمیں کوئی اقدام اٹھانا پڑے سعودی عرب کے ڈیفینس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی شواز شریف وہاں گئے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کابینہ سے اپروول لے کر دستیں جو ہیں وہ سعودی عرب کے بارڈر پر بھیج دیں جو یمن سعودی عرب کا بارڈر ہے اور وہ سعودی عرب کے اندر رہ کے جو ہے قرارداد اپنی جگہ پر ہے اور آپ فوج دستیں بھیج دیں سعودی عرب کے بارڈر پر یہ ممکن ہے نہیں نہیں دیکھیں پہلے بھی ایسے باتیں کی جاتی رہی یہ ابھی تک سعودیہ کی وہ جو سوورینٹی ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں آج یہ ہائے پاور ہمارا وفت گیا ہے اور یہ پہلے وزیر دفاع بھی گئے تھے اور اس میں یہ ایک دوسرے سے ڈسکشن جاری ہے اور ہم اس کا صرف حصہ کسی جنگ کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اس کا حصہ آپ نے دیکھا ایرانی فورن منسٹر آئے ٹرکش پرائم منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو انیشیئیٹ کی یہ بات امن کے لیے وہ اس پر یہ پوری یہ بات چل رہی ہے ہم امن کروانے کے لیے یہ کوشن کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارا ہر فریق سے رابطہ کرتے ہیں یہ بھی اسی کڑی ہے یہ آپ کا پوائنٹ آگیا عجیب رائے صاحب دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر جو یہاں پہ آئے ہوں گے ہیں انہوں نے صاحب کہا ہے کہ ہم نے نہ تیارے مانگے یا نہ پوائے مانگی ہے سوالات بہت زیادہ ایسے اٹھا دیئے گئے کہ جو سوالات نہیں تھے اصل بات یہ تھی کہ جو وہاں پہ ایک صورت حال پیدا ہوئی ہے اس صورت حال کی ہم ایک تائید کریں ایک اصول کی بات ہے جس اصول کو ہم نے یہاں پیدا کیا اور یہاں اس کے لیے ضربِ عزب ہو رہی ہے کہ کسی کو بھی بندوق کے زور پر کسی بھی حکومت کو ختم کرنے دال الحکومتوں پہ قبضے کرنے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنے ایسا تو کوئی چھتا سعودیر کوئی نہیں ہے پلائے صاحب میں تو وہاں کی بات کرنوں انہوں نے یمن کی یمن کا ہم سے کیا تعلق یمن کا یمن میں ہم کیا بھیج ہے فوج فوج پھیجنے کی بات ہی نہیں ہے بات تو موقع کی ہے کشمیر سے کسی کا کیا تعلق ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہمارے موقع کی حمایت کریں تو وہ کرتے ہیں لوگ دنیا کرتی ہے اس لیے یہ موقع کی پہلے تو بات ہے اور موقع یہ ہے کہ وہاں پر ایک حکومت قائم کی گئی دو ہزار گیارہ میں یہ قائم کروانے والوں میں حوسی قبائل بھی شامل تھے علی عبداللہ صالح بھی شامل تھے سعودی عرب بھی شامل تھا اور وہ بھی شامل تھے گلپ کانسل بھی اور اقوام متعدہ بھی اب اس حکومت کے ساتھ ایک دستور بن رہا ہے اسمبلی انتخابات ہونے والے تھے کہ تلوہ بندوق اٹھا لی گئی اور بندوق اٹھا کے ایک فیصلے مسلط کیے گئے حتیٰ کہ دارالحکومت پہ قبضہ ہو گیا تو جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا ہے کوئی ان کا بھی کردار ہے یا وہ یہ دیکھے کہ جی بس اب ٹھیک ہے آپ یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں علی محمد خان صاحب میں ایک صرف اور بات تھے مطلب یہ ہے نا کہ ان چیزوں کا نہ شیعہ سنی سے تعلق ہے نہ ان چیزوں کا عرب عجم سے تعلق ہے نہ سعودی عرب اور اعلان سے تعلق ہے اس کو اس تنادر کے اندر نہ رکھا جائے عرضِ حرمین شریفین کا تقدس احترام اور تحفظ ہے یہ امت کی مجبوری ذمہ داری ہے اور پاکستان سب سے بڑھ کر اس سے مداری کو آدھات ہے علی صاحب یہ شباہ شریف صاحب وفت گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمیٹمنٹ اگر کوئی کر لیں تو آپ آپ بھی ایکسپٹ کریں گے بیگا پارلیمنٹیرین اگر پرائیم میسٹر کرتے ہیں یا فوج بیجنے کی پارلیمنٹ کلاردار سے ہٹ گئے دیکھیں اگر وہ کوئی سٹیپ ایسا لیتے ہیں جس میں جو پارلیمنٹ کی ہماری جو جوائنٹ ریزولوشن آئی تھی اس کی روح کے منعفی ہوگی پھر تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یمن میں جو ہو رہا ہے دیکھیں یہ کھلی حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں کی پراکسی وار چل رہی ہے ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے کچھ ان کے لوگ آکے ادھر ٹریننگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں دے رہے ہیں اور وہی صورتحال دوسری طرف ہے دیکھیں اس صورتحال یہ ہے کہ یمن میں اب اس وشم میں کر ہم انوالو ہوں گے یہ بڑا اس کے ڈینمکس بہت زیادہ ہو جائیں گی یہ پاکستان کیلئے ان در لانگ رن اس کی نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ہاں اگر تھرٹ ہوتا ہے سعودی عربیہ کو سعودی عربیہ کو تھرٹ ہوتا ہے اور ہمارے حرم شریف ہیں دونوں حرمین شریف ہیں جو ہیں اگر ان کو تھرٹ ہوتا ہے پھر تو ہم سب کی مذہبیز میں داری ہے پھر تو کوئی مذہب ہے وہ جماعت اسلامی نے آپ لوگوں کو اپنے امیدوار دسبردار کرنا ہے تو کوئی فیصلہ کیا آپ کی پارٹیری سلسلے میں دسبرداری کا دونوں دونوں حلیف جماعتیں ہیں اور خاص کر میں سراجل حق صاحب کی کردار کو ضرور سراؤں گا جس طرح سے یہ اس جو دھرنے کے دوران اور اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن کے ایشور پہ ان کا اور کچھ دو دوسرے سیاستدانوں کا جیسے رحمان ملک صاحب تھے یا کاریس صاحب کی کردار تھا میں سمجھتا ہوں کہ بہت فلکسبل ہیں سراجل حق صاحب اور میں سمجھتا ہوں دونوں جماعتوں کے جو مشترکہ مفاد میں ایک بات ہوگی وہ انشاءاللہ ہوگی کیونکہ جس طرح کے پی کے میں یہ صرف حکومت کیلئے ہمیں اکھٹے نہیں ہوئے حکومت کیلئے ہم کسی کے ساتھ بھی اکھٹے ہو سکتے تھے ہم نے تو اپنی حکومت میں وزیروں کو جو ہے حلیفوں کو باہر نکالا ہے کرپشن پہ یا دوسرے الزمات پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ان کی ہماری سوچی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو خدر مختر مشترک ہے تلال صاحب آپ کو کوئی پرابلم ہے اس وقت جو کل سے ایویڈنس پیش ہو رہا ہے جوڈیشنل کمیشن کے آگے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑے بڑے پر کامران صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تمام چیز یہ بالکل یہ سب لوگ اپنی تسلیح کر لیں سب لوگ اپنا خطارسز کر لیں یہ کمیشن میں کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئے گی کچھ چیزیں جو بالکل پہلے ہی تسلیح ہونے والی ہے اس کے لیے کمیٹی پارلیمنٹ میں ریفارمز پہ کام کر رہی ہے آخر کار اس کمیٹی میں تمام جماعتوں کو آنا پڑے گا اور ان ریفارمز سے یہ الیکشن ٹھیک ہوگا اس کمیشن سے انشاءاللہ کوئی نیا نتیجہ نہیں نکلے گا یہ صرف ایک ہم نے تسلیح دی ہے ایک بہانہ بنایا ہے کہ پی ٹی آئی کسی طرح واپس آلے یہ ایک بہانہ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بڑا پھر آپ فیس سیونگ کر رہے ہیں سب ایک بات کرو آپ بہانے درہل کہہ رہے ہیں کہ آپ فیس سیونگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور یہ جوڈشنر کمیشنر میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہے ہیں وہ شوکت خانم سے لے کے کی پی کے حکمت سے لے کے بنی گالا نہیں بنی گالا محال کی سڑک تک ہم نے بنا کے دیا ہم ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں اب بھی مدد کر رہے ہیں کہ یہ اکیلے نہ رہ جائیں جی علی محمد خان صاحب کامران صاحب ایک بات تو پوچھ کے بتائیں یہ تلال بھائی سے پوچھے ان کو مستقبل کا حال کیسے معلوم ہو جاتا ہے یہ تو یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن رولے کہا ہے کہ یہ تو ہم آپ کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے آپ کے لیے رستہ ہموار کیے تو کامران صاحب انہیں کہے میں حقیقی دنیا میں رہتا ہوں امپائر کی انگلی پہ نہیں چلتا یہ بھی چھوڑیں اس کو حقیقی دنیا میں آجائیں اور واپس آئے گے تو خشبک صاحبہ کا اور پرائش صاحب کو ویو لیں گے کہ طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی فسلٹیٹ کیا یہ تو بلکل اس طرح ہو گیا اس ایک انڈر ہینڈ ڈیل ہو گئی ہے پی ایم 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 پی ٹی آئی کی ان کی واپسی کے لیے دھگوصلہ دیا 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 ہے ایسا جوڈیشنل کمیشن واپس آتے جی ایک بریک کے بعد جی وار ویلکم بے خوشبک صاحبہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بیسی واپس لانے کے لیے سکتا کچھ کیا یہ اور آپ ان کے خلاف کرارداد لے گئی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ طلال صاحب جو ہیں وہ بہت حمدردانہ سوچ رکھتے ہیں اور بہت بڑا دل کیا ہے جو باتیں ان لوگوں نے سنی ہے ان باتوں کے بعد جس طرح یہ جواب دے رہے ہیں اور جس طرح یہ کھینچ کر لے کر آگئے ہیں ان کو بڑی بات ہے لیکن ہم نے قانونی بات کی ہے دیکھیں کامران صاحب اس میں کوئی ایسی اختلاف براہ اختلاف نہیں ہے یہ قانونی بات ہے اس پہ سب بہت ٹھیک ہے ان کے انکشن کمیشنر بھی متفق ہے بہت ٹھیک ہے جیب بہت صاحب دس سنگید جس جس بجیب دین صاحب نے یہ فرمایا کمیشن کمیشن دو جماعتوں کے درمیان نہیں ہے یہ مطالبہ سب کا تھا یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے آج ہمارے روائدے پیٹ جو ہیں آج کا جو شو ہے نا وہ ترال چودری صاحب کے نام اور ان کی باتیں اور ان کی حقائطیں اور ان کی اکھوالیں ذریعی اور جو کی پیشن کوئی جاننے دو سو چھالیس اس میں پھر علماء کا ہے بہت ٹھیک ہے اور یہ سب پتا چلے گا کہ کتنے بڑے تاراں بہت ٹھیک ہے انچہ اب قانون کی بات چل رہی ہے تو ایک بات چل دی جلدے میں بھی کہتا ہوں قانون کی بات میٹم نے کی ہے تو قانون کے مطابق وہ عمران فاروق قتل کیس کے ایک اور بھائی جو ہیں وہ معظم صاحب وہ پکڑے گے جی ای ٹی بندے گئے تو خدا کریں کہ عمران فاروق کا پاپن پکڑا جو ہے خدا مو ایک خدا مو ایک مزرعان ہے